دوستو برمہ آشتر بولی وڈ کی طرف سے آ رہی ایک ایسی فلم جو کی بالکل ایک نیا اتحاس رچنے کا دم رکھتی ہے حال ہی میں فلم کا ٹریلر ریلیج کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ساپ ساپ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سب کچھ اچھا ہوا فلم کے سٹوری اچھی ہوئی کیریکٹر اچھے ہوئے اور اگر یہ فلم لوگوں سے کنیکٹ کر گئی تو سمجھ لو یہ ہمارے انڈیا کی طرف سے ایک ایسی فلم ہو جائے گی ایک ایسا یونیورس ہو جائے گا جو کی ہولی وڈ فلموں کو سیدھے سیدھے ٹکڑ دے پائے گی مطلب یہ ہماری انڈیا کی طرف سے ایک علاقی یونیورس بن جائے گا سوری فلم کے میکرس اسے یونیورس نہیں اس کو اسطرہ برس بول رہے ہیں جس سینیمیٹک یونیورس میں ہمیں اسطروں میں چھپی ہوئی پابر کے بارے میں کہانی دیکھنے کے لیے ملے گی حالانکہ میں فلم برمہاستر کے ٹریلر کے بارے میں بات کرنے میں تھوڑی لیٹ جرور ہو گیا ہوں لیکن کوئی نہیں فلم کے ٹریلر کے اوپر ایک ایک کر کے نجہ ڈالتے ہیں اور میرا اپینین کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرا جو پرسنل اپینین ہے فلم کے ٹریلر کو لے کر وہ کافی پوجیٹیو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی میں بہت ہی الگ طرح کی فلم بن رہی ہے جو کی بولی وڈ کی بہت ساری چیزوں کو بدلنے والی ہے تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے کچھ بولنا چاہتا ہوں جنہوں نے فلم کا ٹریلر دیکھا ہے اور اس کی برائیاں کرنا چالو کر دی ہیں اس کے وی ایف ایکس کو لے کر اسٹوری کو لے کر اور یہاں تک اس میں کام کرنے والے ایکٹرز کی ایکٹنگ کو لے کر بھی مطلب یوٹیوب پر اور سوسل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے تو فلم کے بارے میں بہت سارے میم سے اور لیڈی بنائے جانے لگے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے ٹائم پر لوگ اپنی اتنی دوہری مانسکتہ بنا کر کیوں بیٹھے ہیں یوٹیوب پر میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پر بہت سارے کرٹکس فلم کو لے کر بہت ساری نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں جہاں پر کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ فلم پہلے ہی ڈیجاشٹر ہو جائے گی تو ایسے لوگوں سے یا سو کالڈ کرٹکس سے میرا قبل یہی کہنا ہے کہ آپ نے اتنا چھوٹا سا ٹریلر دیکھ کر پورا اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ فلم کی کہانی کیسی ہوگی فلم کے کیریکٹر کیسے ہوں گے اور یہ فلم تو بالکل چل ہی نہیں پائے گی مطلب پتہ نہیں لوگوں نے کیوں ایسی پری منٹیلیٹی بنا کر رکھی ہے کہ اگر بولی ورڈ کوئی فلم بنائے گا تو وہ اچھی بنا ہی نہیں سکتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بولی ورڈ میں پچھلے کچھ سالوں سے اچھی فلمیں نہیں بن رہی ہیں اس ٹائم ڈیوریسن میں ہمیں بولی ورڈ کی طرف سے بہت ساری کرنج فلمیں دیکھنے کے لیے ملی ہیں جس کو لے کر بولی ورڈ کو بہت زیادہ کٹسائز کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ میں نے خود بھی کیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ پورا بولی ورڈ ہی خراب ہے اور اب یہاں پر تو کوئی اچھی فلم بنے گی ہی نہیں آپ نے وہ کہاوت جرور سنی ہوگی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو بلکل سیم وہی کنڈیسن آج بولی ورڈ میں ہو رہی ہے جہاں پر بولی ورڈ کی کچھ گھٹیا فلموں کی وجہ سے اچھی فلمیں بھی پٹ رہی ہیں مطلب بولی ورڈ فلموں سے لوگوں کا من اتنا زیادہ بھر گیا ہے کہ اس بیچ میں کچھ اچھی فلمیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی لوگ سنیما ہال میں دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں جیسے حال ہی میں آجے دوگن کی فلم آئی تھی رنوے 34 جو کی ایک بہترین فلم تھی جس کو آجے دوگن نے خود ہی ڈائریکٹ کیا تھا لیکن یہ فلم بھی بولی ورڈ کی نیگٹیویٹی کا سکار ہو گئی اور فلوپ ہو گئی تو ایسے میں بولی ورڈ کی طرف سے آ رہی کچھ اچھی فلموں کو بھی بولی ورڈ کی نیگٹیویٹی کا سکار ہونا پڑتا ہے لیکن پلیج ایسی مان سکتا تو آپ اپنے دماغ سے کم سے کم نکال دیجئے کہ اگر یہ بولی ورڈ کی فلم ہے تو خراب ہی ہوگی وہیں سوچئے کہ اگر سیم فلم برمہاستر ساؤتھ انڈسٹری کی طرف سے آتی تو لوگوں نے ابھی تک تو تعریفوں کے پل باندھی یہ ہوتے مطلب انڈین سنیما کو ایسے انڈسٹریز میں تو ڈوائیڈ مت کیجئے جو اچھی فلم ہے جو اچھا کنٹینٹ ہے اور جہاں پر لوگ محنت کر کے فلم کو بنا رہے ہیں اس کو ایک بار سپورٹ جرور کرنا چاہیے فلم برمہاستر کو بننے میں نو سے دس سالوں میں خون پسینے کی محنت لگی ہے فلم کے ڈائریکٹر آیان مکھر جی جن کی ایج ابھی بہت زیادہ نہیں ہے ماتر ارتس سال ہی ہے لیکن آیان مکھر جی نے بولی ورڈ میں کچھ نیا لانے کے لیے کچھ نیا کرنے کے لیے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی دس سال فلم برمہاستر کو دے دیئے مطلب آیان مکھر جی نے ابھی تک اپنے کیڈیئر میں کیبل دو ہی فلمیں بنائی ہیں ویک اپ سیڈ اور یہ جوانی ہے دیوانی اور سن 2013 میں آئی فلم یہ جوانی ہے دیوانی کے بعد سے ہی وہ فلم برمہاستر کی تیاری میں لگ گئے تھے مطلب آیان مکھر جی نے ایک اورجینل کہانی لکھی اس کو اپنے ہندو مائیتھولوجی سے کنیکٹ کیا مطلب ہمارے ہندو دھرمے میں جتنے بھی دیوی دیوتاں ہیں اور ان کے دوارہ جو بھی استر یوچ کیے جاتے ہیں ان کے دوارہ ہی یوچ کیے جانے والے استروں کے پابر کو لے کر انہوں نے یہ بیسک کہانی لکھی ہے جہاں پر جو سب سے بڑا استر ہے وہ ہے برمہاستر جس کے بارے میں ہمارے پرانے کتھاؤں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ برمہاستر ایک ایسا استر ہے جو کی سب سے زیادہ پاورفل ہے اور اس کو چلانے کے بعد پوری دنیا میں پڑھ لائے آ جائے گا بہت ساری چیزیں بتائیں جا سکتی ہیں آیان مکھڑ جی نے چلو بولیورڈ کی طرف سے کچھ اچھا نیا اور اوریجنل کرنے کی کوسش تو کی اور اس کو بنانے میں انہوں نے نو سے دس سالوں کا سمائے لیا سوچئے اس کے لیے انہیں کتنا پیسنس لگا ہوگا نہیں تو دوسری طرح بولیورڈ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کی ماتر چالش دنوں میں ہی پوری فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ جرہ سوچئے کہ ماتر چالش دنوں کی سوٹنگ میں فلم کی کہانی میں ہمیں کتنی ڈیپ سے دیکھنے کے لیے ملے گی لیکن برمہاستر بولیورڈ کی طرف سے کیا جا رہا بہت ہی جینوین پریاس ہے تو ایٹلیشٹ اگر کسی کی محنت کو لوگ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی سے ہی اس کے بارے میں برائی تو نہیں بتانی چاہیے کیونکہ نہ تو ابھی آپ نے فلم دیکھ رکھی ہے اور نہ ہی آپ کو اس کے بارے میں جرہ سا بھی آئیڈیا ہے بس آپ نے تو فلم کا تین منٹ کا ٹریلر دیکھا اور پوری فلم کو ہی جش کر لیا مطلب آپ سوچئے کہ یہ تو ابھی اس سیریچ کا جشٹ پہلا پارٹ ہے اس میں ابھی تین پارٹ آنے والے ہیں جس میں ہمیں کتنا کچھ دکھایا جائے گا جو ہماری ہندو مایتھولوجیکل کہانیاں ہیں ان سے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے فلم کی ٹریلر میں بھاگوان سبکہ ترسول بجرنگ بلی نندی اور ان سے بہت سارے ریفرنس لیے گئے ہیں جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چلو اس بارے میں کسی نے تو تھوڑی بہت دھیان دیا کیونکہ ہماری سبتہ اور سنسکرٹی اتنی زیادہ وسال ہے کہ ہمیں کہیں اور پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور رہی بات ان لوگوں کی جو کی بول رہے ہیں کہ فلم کے بہت سارے سین ہالی ورڈ فلموں سے کوپی نجر آ رہے ہیں تو ان لوگوں سے میرا کیبل یہی کہنا ہے کہ آپ کیبل اور کیبل ہالی ورڈ فلموں کے ایسے اندھ بھکت مت بن جائیے کہ وہ لوگ جو بھی چیزیں کرتے جا رہے ہیں ہم اس کو ہمیں سا اچھا ہی مانتے جائیں ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فلم برمہستر کے ٹریلر میں ہمیں جو ایک ایمیج نجر آ رہی ہے جہاں پر اپنے ہاتھ میں انہوں نے ایک ترسول پکڑا ہے وہ ایمیج کافی حد تک ایکوامین سے کوپی نجر آ رہی ہے تو بھائی صاحب ایکوامین تو آپ نے جسٹ ابھی دیکھا ہے ہمارے بھگوان سنکر کے پاس تو یہ ترسول پتا نہیں کتنی صدیوں سے ہے تو ایکوامین کا یہ جو کردار ہے اور یہ جو ترسول ہے وہ بھگوان سب سے کوپی کیا گیا ہے یا فلم برمہستر میں انہوں نے جو ترسول دکھایا ہے وہ ایکوامین سے کوپی کیا ہے اس بات کا جواب آپ ہمیں خود ہی کمنٹ سیکسن میں بتانا اور رہی بات فلم برمہستر میں دکھائے گئے وی ایف ایکس کی تو یہ واقعی میں تھوڑی تو الگ ہیں اور بہت زیادہ کلر فل بھی ہیں لیکن فلم کی تھیم کیسی ہوگی اور کہانی کیسی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس کے حساب سے یہ وی ایف ایکس بہت اچھے سے میچ کریں تو ٹریلر دیکھ کر آپ ابھی سے اپنا اپینین اس کے بارے میں کچھ بھی مت بنائیے اور کسی کے بھی اندفقت تو بلکل بھی نہیں بنیے آپ اپنے دماغ سے سوچ کر کام کیجئے مطلب ایک بندہ اگر نو سال کسی ایک چیز کو بنانے میں لگا رہا ہے اپنا اتنا سارا دماغ لگا رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے فلم کا ٹریلر نو سیکنڈ بھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس کی نو سالوں کی محنت پر پانی فیڑ دیا کہ وی ایف ایکس اچھا نہیں ہے فلم کا ڈائریکس اچھا نہیں ہے اور کہانی بھی اچھی نہیں ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹلیسٹ فلم آنے تک تو اس کے انتجار کیجئے ابھی سے تو اس کے بارے میں نیگٹیو مت بولیے فلم دیکھنے کے بعد آپ کا اس کے بارے میں ایک پورا اپینین ہونا چاہیے کہ یہ فلم اچھی ہے یا بری ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ سب کا ایک اپنا الگ اپینین ہے کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے لیکن آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنا ویڈیو چلانے کے لیے ایسے تھمینل بناتے ہیں لیکن میری آپ سے بس یہی گزاریس ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تھوڑی دور رہیے کیونکہ آج کے ٹائم پر یوٹیوب پر بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کی قبل ویوز پانے کے لیے کچھ بھی تھمینل بناتے ہیں جو کیچی شاہ اور اٹریکٹیو تھمینل آپ دیکھتے ہیں اور اس کو اوپر کلک کر دیتے ہیں تو بس ان کا تو کام بن گیا نا ان کے تو ویوز آ ہی گئے فر بھلے ہی فلم کیسے بھی ہو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جب فلم پرتبی راج کا ٹریلر ریلیج ہوا تھا تب بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی برائیاں سرو کر دی تھیں لیکن میں نے اس ٹائم پر بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بولا تھا کہ ٹریلر دیکھ کر ہمیں پوری فلم کو جج نہیں کرنا چاہیے حالانکہ جب فلم پرتبی راج ریلیج ہوئی تو مجھے بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی مطلب جتنا ایکسپیکٹیسن تھا وہ ان امیدوں پر کھری نہیں اتری تو میں نے فلم پرتبی راج کے بارے میں کافی نیگٹیو باتیں بھی بولی لیکن میں نے یہ ساری چیزیں فلم دیکھنے کے بعد کی دیں تو اگر بولی ورڈ اتنا سماعے لے کر اتنا سارا پیسہ خرج کر کے ہمیں کچھ اچھا دکھانے کی کوسس کر رہا ہے تو ہمیں بنا دیکھیں ابھی سے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے نہیں تو آگے سے کون بولی ورڈ میں اتنا سارا پیسہ ایک فلم میں لگائے گا فلم کو لے کر میرا اپینین آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا سوچنا ہے ہمیں اپنی راہ اور اپنا ٹرو اپینین کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا آپ کا اپینین اور آپ کی راہ اس کو لے کر کچھ الگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کمنٹ سیکسن میں پورا ڈسکرائب کر کے اس کے بارے میں بتانا تب لوگوں کو کم سے کم آپ کی سوچ کے بارے میں کچھ ویلڈ پوائنٹ پتا چلیں گے کیونکہ ایسا تو مت کیجئے کی بھیڑ کہیں ایک طرف جا رہی ہے کسی ایک چیز کو اچھا بول رہی ہے تو ہم بھی اس کو اچھا بولنے لگیں یا بہت سارے لوگ یا بھیڑ کسی ایک پرٹیکولر چیز کی برائی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کی برائی کرنے لگیں اس بارے میں آپ کی رائے کا اور آپ کے اپینین کا مجھے بڑی بے سبری سے انتجار رہے گا تو آپ سب سے بہت جلدی ملاقات ہوگی بولیو بڑی فلموں سے جڑے ہوئے کسی اور ایسے ہی اگلے ویڈیو میں